جب کسی بیماری یا ایکسیڈینٹ کی وجہ سے کسی بندے کو بلڈ چڑھایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس بات کا بہت دھیان رکھتا ہے کہ اس بندے کو اسی بلڈ گروپ کا بلڈ چڑھایا جائے جو کہ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کرتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم انسانوں کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں کیا جانوروں کے بھی بلڈ گروپ ہوتے ہیں اور کیا کبھی کسی جانور کا بلڈ انسان کو چڑھایا جا سکتا ہے ہم ہمیشہ اپنی ویڈیو سے آپ کی نولج بڑھاتے ہیں اسی لئے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارے بلڈ میں WBC, RBC, ریٹ لیٹس اور پلازما ہوتا ہے ایکشولی میں جس طریقے سے ہم انسانوں کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں ویسے ہی جانوروں کے بھی بلڈ گروپس ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے چار بلڈ گروپس ہوتے ہیں ویسے ہی بلی کے تین, گھڑوں کے آٹھ, بھیڑ کے ساتھ اور گائے بھیڈس کے گیارہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں جیسے ہی کسی دوسرے بلڈ گروپ کا بلڈ انسان کو چڑھایا جاتا ہے تو انسان کی باڈی کا ایمیون سسٹم دوسرے بلڈ کے RBC پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو ریاکشن ہو جاتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے اسی لئے جانوروں کا بلڈ انسان کو نہیں چڑھایا جا سکتا ہے کیا بلڈ ڈونٹ کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے